تم نے ان کے جھوٹ پر یقین کر لیا اور یہ تو صرف ایک مثال تھی جانتے ہو اس ایک غلط بھروسے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا حق پائمال ہوا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے آپ تو میری نیت کے بارے میں جانتے ہیں تمہاری نیت تو اپنی جگہ لیکن اس کا نتیجہ کیا تم واقعی اپنے کو بے گناہ سمجھ دیا جانتے ہو حقیقت کیا ہے کسی کی جوتی کسی کے سر اس کے گناہ کی مجھے کیا خبر یہاں ایسی باتیں مت کرو حاجی یہاں ہر ایک کے حساب کو فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَةٍ کے حساب سے تولہ جاتا یہ بات ہوئی نا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے غلطی کی اور سرمس نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا تو اس کی سزا میں کیوں بھگت ہوں معاف کر دیے گئے ہیں لیکن اب بھی ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے گناہوں کا پلہ بھالی پھر کہا گناہ کیا ارے اس بارگِ الٰہی میں جو اتنے اچھی اور محبتی فرشتے رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی میرے اچھے کام نہیں لکھے ہیں اگر میں نے کون سے ایسا گناہ کر دیا جاؤ خدا کا شکر کرو حاجی شکر کرو کہ ابھی تمہاری زندگی خط نہیں ہوئی ہے پر نہ اس ٹھنڈک کی جگہ ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا کہ یہ ٹھنڈک اس کے سامنے ایک معاملی ہوا ہوتی جیسے نسیم کے مقابلے میں توفان لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے میں نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ازالہ نہیں کر پائے ہو میں نے تو کہا نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اب کیا کہتے ہو پھر بھی انکار کروگے نہیں انکار نہیں کروں گا میرے گردن پر ایک فرض تھا جو پورا نہیں کر پایا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا یعنی موت نے موقع نہیں دیا ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کسی بھی تصور سے پہلے موت آ پر دی ہے میری مدد کیجئے آپ تو فرشتے ہیں اور خدا کے نزدیک مقرب ہیں میری شفاعت کیجئے کہ ایک موقع مجھے دیا جائے گے جا کر اپنا فرض ادا کر کے واپس آ جاؤں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت اس کا اضالہ کروں گا سوال ہی نہیں ہے جیم جو تم چاہتے ہو وہ میرے بس میں نہیں ہے کیا مطلب تم کیسے فرشتے ہو آخر وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُوَ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ہم سب کا ایک خاص مقام ایک خاص مرتبہ و منزلت اور ایک خاص محدود اختیارات جو تم چاہتے ہو وہ میرے بس میں نہیں ہے تو اگر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو تو پھر اب میں کیا کروں تم بتاؤ اب میں کیا کر سکتا ہوں میں تمہاری موت کی تقدیر نہیں بدل سکتا لیکن میں دکھا سکتا ہوں کہ اگر تم بھرپائی کیا بغیر اس دنیا سے چل بسے تو تم پر کیسی مصیبت پڑھنے والی ہے تمہارے پاؤں پڑھتا ہوں میری فریاد کو پہنچو تم نے کہا تھا کہ میری مدد کرنے آوگے کچھ تو کرو میرے بہت سے دورے کام رہ گئے ہیں صرف ایک دن صرف ایک دن صرف ایک دن آدھا دن آدھا دن صرف مجھے ایک موقع دو جا کر لوٹ آؤں گا میں وعدہ گرد میں ازالہ کروں گا تمہیں تمہارے مقام کا باستہ اگر تم خود نہیں کر سکتے تو کسی ایسے فرشتے سکو جو بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب ہو دیکھو صرف میری شفات کروا دو ایک اور موقع مجھے دیں ایک اور موقع دو آخر تم کس کام کے ہو دل موسیقی موسیقی صرف یہ خوشخبری دے سکتا ہوں گی وہ نیک عامال جو تم نے کیے ہیں اور ان دعاوں کی وجہ سے تو تمہارے حق میں کی جارہی ہیں ایک موقع تمہیں ملا ہے کہ جب تک تمہاری موت یقینی نہیں ہوتی اتنی محلت مقرر ہے کہ بھرپائی کی کوششیں کر سکو سچ کیا رہی ہو؟ کتنی محلت ہیں؟ دیکھئے سلطانی صاحب برین ہیمریج کے بارے میں میرے ساتھیوں نے کچھ باتیں آپ سے کی ہوں گی واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی مطلب جب وہ مشینیں بند کر دی جائیں تو دل کی دھڑکن بھی رک جائے گی اور وہ ہوگی اصلی موت لیکن میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں اور آپ کی حالت کو بھی سمجھ سکتا ہوں وہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کا کہنا میرے لئے بہت مشکل ہے اور شاید آپ کے لئے اس کا سننا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ایک خواہش تھی آپ سے دیکھئے سلطانی صاحب آپ کے والد کے لئے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے لیکن بعض بیمار ایسے ہیں کہ اب بھی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ اور آپ کے گھر والوں کی محبت و شفقت اور قربانی سے ان کو دوبارہ زندگی مل سکے میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب میرا مقصد آپ کے مریض کے آزا کا حدیہ کرنا ہے کہ اگر آپ اور آپ کے گھر والوں نے اس کی اجازت دے دی ان مشینوں کو بند کر کے آپ کے والد کے قلب اور گردوں کو کچھ اور مریضوں کو دیا جا سکے تاکہ وہ زندہ بچ سکے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اجازت دیں یا نہ دیں تاکہ موقع نکلنے سے پہلے کچھ اور لوگوں کو دوبارہ زندگی دی جا سکے کیا ہے یہ دنیا بھئی کسے امید تھی کہ آجی کے ساتھ ایسا ہوگا اس منہم کو کتنا شوق تھا کہ آج کی رات ہم سب ایک جگہ اکھٹھا ہوں کھل جب گھر سے جا رہے تھے تو گہ رہے تھے سرماس تمہارے لیے بڑے اچھی خبریں ہیں لیکن کون جانتا تھا کہ ان کی موت کی خبر ہمارے پاس آئے گی کیا ہوا زبردستی دوا کھلا کر سلایا ہے طبیعت بہت خراب ہے میں تو ڈر رہی ہوں خدا نہ خاصتا اپنے ساتھ کچھ کرنا بیٹھے ہیں میں نے تو کہا وہیں ہوسپٹل میں ان کو بھی ایڈمیٹ کر دیں اب وہ خدا نہ خاصا رہا ہاتھ میں انہیں کچھ ہو تو کوئی دو دیکھنے والا ہو میتا صاحبہ ٹھیک کہتی ہیں وہاں بہرحال چار لوگ ہیں ان کے دیکھ بھال کے لیے یہاں اکیلی ہیں جدھر بھی دیکھتی ہیں حاجی صاحب کی یادیں ہیں طبیعت تو خراب ہوگی یہ نا میں نے بھی تو کہا ہی تھا آپ نے تو خود ہی دیکھا لیکن کسی کے بات ہی کہاں مانتی ہیں میں ان کے پاس رک جاتی ہوں میں بھی رک ہوں گی تمہاری ضرورت نہیں ہے اگر کچھ ہو جائے اور ڈاکٹر ہسپریل کے ضرورت پڑے تو تم کچھ نہیں کر پاؤ گی میری بیٹی کسی مارت کو ان کے پاس رکنا چاہیے اگر ضرورت ہو تو میں خود ہی سینہ کے ساتھ رک جاتا ہوں لیکن اس وقت ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بابا کے لیے کیا کرنا ہے امی اسے کہا جائے یا نہ کہا جائے مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے کیا کہنا ہے بھر میری تو حمد نہیں ہے تم خود ہی کسی طرح کھو کس چیز کی حمد نہیں ہے بھائی جان مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ خدا نہ خاصتہ بابا کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے سینہ اپنے آپ پر قابو رکھو جب تک ہم اجازت نہیں دیتے تو بابا کی حالت جیسی تھی ویسے ہی رہے گی لیکن کب تک شاید خدا نے چاہا اور کوئی امید نکل آئے کوئی موجزہ ہو جائے کسی بہتر ہسپیٹل میں لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں تم تو خود جانتی ہو کہ برین ہیمریج کا کیا مطلب ہے اب تو کوئی امید ہی نہیں بچی ہے اگر کومہ میں ہوتے تو بھی غنیمت تھا لیکن اب ڈاکٹر کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان بھائی جان کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں آپ مجھے اٹیک دلائیں گے کیا خدا کے واسطے کچھ تو بتائیے نا ان کے جسم کے آزا کو ڈونلڈ کرنے کے بعد ان کے جسم کے آزا کو آدیا کرنا اے میرے خدا مجھے موت دے دے اے خدا مجھے موت دے دے امیر 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 اٹھئے امیر پریشان نوکیز امیر امیر کوئے نہیں ہو اٹھو کچھ نہیں ہوگا اٹھو اے خدا مجھے موت دے دے امیر اٹھو او او میرے بیٹھو اے خدا مجھے موت دے دے تم بھی بالکل پاگل ہو بھائی جان اگر آپ نے اجازت دے دی تو امیر جان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ارے میری بہن سیما کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو میں نے کب ایسی بات کہی تم خود جانتی ہو کہ امیر کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا تم نے میری بات بھی پوری نہیں ہونے دی تم نے کس نے یہاں لیا جاؤ جاؤ بہر یہاں کیوں آئی ہوتا ہے ستارا بہن اٹھو اٹھ جاؤ چلو اٹھو چلتے ہیں آنس کیا آپ نانچان مر گئے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ان کا دل کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں پتا بیٹا بس تم دعا کرو بس دعا کرو بس ستارا تمہیں گھر چھوڑ دوں نہیں یہی پر رکوں گی دیکھا ہا جی اب انہوں نے بھی تمہاری موت قبول کر لیا ہے موسیقی اب سب کچھ تمہارے بچوں کے اوپر ہے کہ کون ان سے وہ بات کہے اور وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں خدای اہد و حد کے واسطے ہیں کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے آجی جیسے تمہاری مرضی لیکن یاد رہے زیادہ وقت نہیں ہے میں تو اپنا پورا موقع کھو چکا ہوں اب تو صرف کچھ ہی منٹ چاہیے خدافزی کے لیے اس سے خدافزی جو زندگی بھر میرے ساتھ رہی ہے زندگی بھر دیکھا فاک دیکھا پھر وہی ہوا جو تم نے کہا تھا دیکھا پھر تم نے ٹھیک کہا اور میں سمجھ نہیں پایا کاش تمہاری بات مان لی ہوتی کاش تمہارے ساتھ سفر پر چلا گیا ہوتا بابا کی قبر پر امی کی قبر پر کاش مجھے خدافزی کا موقع مل گیا ہوتا اب مجھے دیکھو میں ہوں فتہ حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ بہت سے لیکن اگر اور اے کاش کے ساتھ مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو آفاق ٹھیک ہے سیما اپنی ممی کا خیال رکھنا ضرور پیٹا قسم سے میں آپ کے پاس رکھنا جائے گی قربان جاؤں میں ہوں نا تم جاؤ میں خیال رکھوں گی چلیں ٹھیک ہے میں چلتی ہوں جاؤ فی امان اللہ خدا حافظ ممانی جان خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بیٹے خدا حافظ ممو دیکھو سیما اگر ضرور ہو تو میں رکھ جاتا ہوں میں یہاں پر ہوں نا آپ پریشان نہ ہوں تو اگر کوئی بات ہو تو مجھے فران اطلاع دینا ہے بھائی جان آج کے بارے میں پلیز امی جان سے کچھ نہ کہیے گا وہ پرداشت نہیں کر پائیں گی ٹھیک ہے چلتا ہوں چاہیے خدا حافظ امی کہیے تو میں آپ پاس رکھوں نہیں بیٹا تم بھی جاؤ پکا ہاں جاؤ ستارہ کا بھی خیال رکھنا ساری چیزوں پہ دھیان رکھنا سمجھے ساسان تم ستارہوں کے لے کر گاڑی میں جا کے بیٹھو دھیان سے جانا بیٹا جا بیٹا خدا حافظ امی جان خدا حافظ اب جب تم نے ذمہ داری لی ہے تو سب چیز کا دھیان رکھنا سمجھی کیا مطلب ہے تمہارا ارے کیسے بتاؤں بھائی کون آئے گا کون جائے گا بس یہی کوئی چیز کم آمنے پڑ جائے مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اے فال تو بات نہیں کرتا اگر کوئی چیز یہاں سے کم ہو گئی تو تمہارے بارے میں لوگ باتیں بنائیں گے سب کی نگاہیں تم پہ ہیں سمجھی مانو چہر مجھے پلیز پاگل نہ بنا دوں اب کیا کہوں گا میں نے اقل وندگ بات بتا دی اب تمہارے مرضی جو سمجھ نہ کرنا سمجھی اگر سمجھ رہی ہو کہ میں فالتو کی بات کر رہا ہوں تو آج تمہیں اپنی بھاوی کے آنکھوں میں دیکھنا چاہیے تھا کیسے تمہارے یہاں رکھنے پر تپ رہی تھی بیچاری کہتی بھی کیا مجھے یقین ہے کہ گھر پہنچتے ہی وہ ساری بات تمہارے بھائی کے کان میں بھر دیں گی تم خود ہی دیکھنا تم اکلے اندھیرے میں کس لیے بیٹھے ہو کیا ایسے پریشان ہوں ان سے کوئی فائدہ ہوگا میرے چارے مرہوم بابا تو چلے گئے اس وقت زندوں کے بارے میں سوچو ان مسائل کے بارے میں سوچو جن کے زمینداری اس وقت تم پر ہے مہتاج میں امی کے لئے پریشان ہوں سمجھی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر امی کو پتا چلے کہ اب بابا کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا ہاں کیا ہوگا اور اگر ڈاکٹر کی بات کے بارے میں پتا چلا تو پھر وہ آوائے لاؤ امی جان امی جان کو تو کبھی نہ کبھی یہ جاننا ہی پڑے گا لیکن ٹھیک تو یہ تھا کہ آج جہاں تمہیں وہاں رکنا چاہیے تھا مہتاج تم نے تو دیکھا کہ میں وہاں رکنا چاہ رہا تھا لیکن سیما نے رک دیا میں خود بھی ڈر رہا ہوں کہ کوئی ان کو فون کر کے کچھ کہنا دے کہ جس سے وہ سب کچھ سمجھ آئے تو اس صورت میں لیکن ان تمام باتوں کے بابا جو تمہیں وہاں رکنا چاہیے تھا کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب تو تم خود ہی بہتر سمجھ رہے ہو مہتاج اب تم حد سے آگے بڑھ رہی ہو اگر تمہیں سیما سے کوئی پرابلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کہتی رہو ایک طرف بابا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور وہ میرے امی کی حالت ہے اوپر سے تم کہہ رہے کہ میجے گھر پر روپنا چاہیے تھا کہ خدا نہ خاصتا سیما کچھ غلط نہ سوچے میرا مقصد صرف سیما نہیں تھی میرا مقصد آپ کے محترم بہن ہوئی ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہوشیار نظر آ رہے ہیں چلو اب سرمست کی بھی باری آگئی اگر تم اپنے بہنے کو نہیں پہچانتے میں ٹھیک سے پہچانتی ہوں اب جب دیکھ رہا ہے کہ حاجی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور حالت ایسے ہیں تو کوشش کر آئے کہ اپنی مچھلی خود ہی پکڑ لے کیا نہیں سنا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ حاجی مجھے ایک اچھی خبر سنانے والی اس سے کیا مطلب ہے تم اپنے آنکھیں جو بند کیے ہوئے ہو حاجی نے تو سوچا تھا کہ شاپنگ سینٹر کو اپنے کسی بچے کے نام کریں گے تو کیسے ایک بہن سرمست ہی کو ایک اچھی خبر سنانے والے تھے میں سے مجھے کیا پاتا تو تم کہنا چاہتی ہو کہ سرمست کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب معلوم ہے کہ اب حاجی ہی نہیں ہے تو ایبا چھوڑ سے کیا فرق پڑتا ہے تم خود سمجھ رہی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو چلو میں مان لیتا ہوں کہ ایسا ہے تو پھر اصل تو پیپر ہے میڈم پیپر لیکن اگر سرمست کو پیپر مل گیا اور اس پر قلم چلا دیا تو تم کہاں سے سمجھو گے جیسے ابھی کہیں محبت سوجھی اور اٹھکا ہمی جان کے پاس چلا گیا اور وہاں تو ہمی جان کے تیبیت خراب ہے اور کوئی گھر پر بھی نہیں ہے آرام سے ڈھونڈے گا کہیں کاغذات میں وہ مارکٹ کے پیپر بھی مل گئے تو ٹھیک ہے چلو مان لیتا ہوں کہ سرمستو ایسا ہی آدمی ہے جیسا تم کہہ رہی ہو اگر اس نے بابا کے کاغذات چھوئے تو کیا سیما صرف اسے دیکھتی رہے گی کچھ تو پوچھے گی نا اسے سیما ایسا کہہ رہے ہو سیما جیسے تمہیں کہاں سے پتا کہ مارکٹ کے کاغذات گھر پر ہیں تب تو اور بھی برا ہے اگر آفس کے علماریوں میں ہوا تو زیادہ حسن سے قلم چلا لے گا اور اس پر جب بابا کی تیبیت خراب ہے اس کے انڈر میں ہے آفسن سے کاغذات بنوا سکتا ہے اور فیکٹری کو زیادہ سے زیادہ مقروض بنائے گا اور پھر انہیں اپنی جیب میں رکھ لے گا تم واقعی نہیں سمجھ رہی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو تم ساسان اور مہتاب کے مسئلے میں اتنی جذباتی ہو چکی ہے انتا نام بلاوجہ مطلع اس بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے اب کچھ بچا نہیں ہے میں اس وقت کہہ رہی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولو پتہ چلا کہ جب ہوش آئے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی بہت ہی دی تم تو اپنے آپ کو بابا کے حساب کتاب سے دور رکھے ہوئے ہو اگر سرمس نے پیپر بنوا کا فیکٹری کو مخروض بنا دیا تو تم کہاں سے سمجھ ہوگے تم کیوں بکواس کر رہی ہو یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم اتنی آسانی سے جی یعنی آپ فرما رہی ہیں کہ بابا کے انتقال سے پہلے ہی میں اسے کام سے نکال دوں ہے نا جی نہیں جنا میں کہہ رہی ہوں کہ اب جب ایسا ہو چکا ہے اور حاجی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تم کو یہاں بیٹھ کر ازاداروں کی طرح غم نہیں منانا چاہیے تم کو بتانا چاہیے کہ حالت بدل چکے ہیں اور تم بڑے بیٹے ہو ان کے جانشین ہو اور سب سے اہم پہلے کہ مارکٹ کے کازہ کہیں سے ہی ڈھونڈو تاکہ سرمس کا ہاتھ ان تک نہ پہنچے ورنہ وہ جا کر کیا بتاؤں ہو سکتا ہے سر اپنی بیوی یا کسی بچے کے نام کرا دے تم میں اصل بات بتاؤں مہتاج میرے لئے آج کی رات بہت بولی ہے اور تمہارے شکوہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس ایک مہربانی کرو قبل اس کے کہ مجھے اور زیادہ غصہ ہے تم کمرے سے باہر نکل جاؤ مجھے اکیرا چھوڑ جی ضرور ایسے بیٹھے انتظا کرتا رہو تاکہ سب تم سے چھین لیا جائے مجھے چھین لئے یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاواتِ مَا فِي الْأَرْضِ لحو الملك و لحو الحمد و حوالا كل شيء قدیر هو اللذی خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بسیر خلق السماوات والارز بالحق بسبركم فعسن صوركم وعليه المسیر یعلموا ما ف السماوات والارز ویعلموا ما تسرون وما تعلنون والله و علیم بذات الصدور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جان آگا کہو تو سہری کے لئے کچھ پکا دوں نبعوا الذین کفروا من قبل فزقوا وبالا عمرهم و لهم أزاب أليم ذلك بأنه كانت تعطیهم رسلهم بالبينات فقالوا موسیقی 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 لیکن الہی تقدیر سامنے کیا کیا جا سکتا ہے ہم سب رضاِ خدا پر راضی ہیں سرمز صاحب اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی کی طویر اتنی خراب ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں حاجی کے لیے نہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ بس دعا کریں طلبِ شفا کریں جس ماہ مبارک میں آپ ہیں اس میں دعا ہر مہینے سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے دعا اور طلبِ شفا کریں سہر کے وقت افتار کے وقت صبح کے نماز میں جب اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں جہاں تک کام کا سوال ہے آپ کا کام پہلے کی طرح ہی رہے گا تمام کام پہلے کی طرح جاری رہیں گے اور آپ سب سے میرے گزارش ہے کہ حاجی کے گھر نہ جائی گا ان کی فیبلی کے بارے میں ذرا سوچی گا اس فیبلی پر بہت بڑی مصیبت پڑی ہے وہ اس وقت شاکٹ ہیں ان پر اب آپ نے اپنے کام پر جائیے چلی چلی سرماس صاحب ایک بات کہنیت ہے آپ سے جی فرمائیے مسئلہ پورے طور پر ختم ہو چکا ہے یا کوئی امید ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ برین ہیمریج کا کہیں کوئی علاج ہوا ہے تو پھر اب کیا کرنا چاہیے کس سلسلے میں فیکٹوری کے کام مالی اعتبار سے اس کے حساب کتاب اور اس وقت تو حاجی بھی نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے پہلی بات یہ حاجی صاحب مرہوم نہیں ہوئے ہیں دوسری بات اب تک کون کاغذات پر دسخط کرتا رہا ہے بے شک آپ ہی ٹھیک ہے تو جو اپنا کام کرو شکریہ شکریہ خوشدش کمپنی سے فون آیا ہے حاجی سلطانی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے کیا کہوں کنیٹ کرو میں بات کروں گا جی ضرور ماف کیجئے کل ہمارے دو عزیزوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا قالبان اسی ہسپٹر میں انہیں لائے گیا ہے ان کی طبیعت پھوچھنے کو ان کے نام ان کے نام کلیزادے جعفر اور جوادے کلیزادے باپ بیٹی ایسے نام تو یہاں پہ نہیں ہے یقین ہے آپ کو لیکن اس سے کہا گیا تھا اسی ہسپٹر میں لائے گیا ہے میرے خیال سے ان میں سے ایک کر تو ہاتھ ٹوٹا ہے اور دوسرے کیالب بھی بہت نہیں جنار یہاں اس سلسلے میں صرف دو کیس آئے تھے اور ان کا یہ نام بھی نہیں تھا ایک تو فوراں ہی مر چکا تھا اور دوسرے کا بھی برین ہیمری جوا ہے شاید ان کو کسی دوسرے ہسپٹر میں لے گئے ہیں کم سے کم اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھے کہ وہ آپ کی رشتہ دار نہیں تھے پھینیکر پھینٹ زفارے پھینڈ تھیک موسیقی 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 میں اپنے بھی بچوں کے تمہارا حسین نہیں بناوں گا اگر تم نہیں مانے یا چوب رہنے کی زحمت نہیں کرو گے تو میں جا کر تمہیں ہی قسوہ ڈھرا دوں گا یہ ڈرائیف کر رہا تھا وہ مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے اس نے مجھ سے بھاگنے کو کہا تھا اس ہی نے مجھے بھڑھ گایا تھا سارا قسور اسی کا ہے سب کام اسی کا کیا دھرا ہے میں اس عمر میں میں اس عمر میں یہ کام کر سکتا ہوں اب ضائع اسے دیکھیں ایسا پاپڑ بھیلوں گا تمہارے لیے کیا بتاؤں اسی بات کڑی کروں گا تمہارے لیے کہ زندگی بھر بھولنے کو ہوگا سمجھے چلنا بھی ہاں سے چلے جاؤ امی جان سو رہی ہے تمہارے سونے پہ قربان جاؤں کون ہے بیٹا خسرو مامو آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم اندر چلو اسلام علیکم بھائی جان اس وقت یہاں کیسے میں رات بھر نہیں سو پایا سیما میرا ذہن یہیں لگا ہوا تھا میں نے سوچا کہ میں بھی امی کے پاس ہوں گا تو ذہن ہی سکون رہے گا اگر تم آرام کرنا چاہتے ہیں تو جاؤ نہیں بھائی جان میں بھی پریشان ہوں یہاں رہوں تو بہتر ہے ستارہ بھی تو آ چکی ہے یہاں طبیعت کیسی ہے صبح جب سے اٹھیں اسی وقت سے بہتاب ہیں ہسپٹل جانا چاہ رہی ہیں زبردستی شام تک میں نے ان کو روکا ہے اب بھی سو رہی ہیں انتر آئیے خوش آمدی بھائی جان موسیقی 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 جناب میں نے آپ سے گزارش کی کہ مجھے یہاں تنہا چھوڑ دیں کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں زمین والوں کے ٹائم کے حساب سے کئی گھنٹوں سے یہاں سے تم ہلے نہیں ہوتوں کتنی دیر سے وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ اب میں کیا کروں اب تو حاجی مر گیا چھوڑو چھوڑ دوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ کے اپنی کچھ شکایتوں کا جواب دو کیا؟ ابھی تک تو صرف گودرز کی شکایت تھی آپ شکایتیں ہو گئیں؟ میں نے تو تم سے کہا تھا اور بھی دوسروں کے حقوق ہیں جو تمہاری وجہ سے پامال ہوئے ہیں جس کا جواب تمہیں دینا پڑھتا تم میری مدد کرنے آیا ہو یا گناہ یاد دلانے آخر میں نے کونسی غلطی کیے جس کی مجھے بھی خبر نہیں ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے آجی تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو پہلے تم خود اپنی مدد کرو اپنے آپ کو دھوکہ مد دو کہنا پڑے گا کہ کن کن پر ظلم کی ہیں ورنہ موقعات سے نکل جائے گا قدم اول اقرار ہے گناہوں کا دوسرا بشیمانی کا اظہار اور توپہ ہے اور تیسرا غلطیوں کو صدھارنے کی کوشش ہے دیکھو اگر میں نے جوانی اور ناپختگی میں کوئی غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ بھگا چکا ہوں سوائے ایک مسئلے کے جس کے بارے میں پتا تھا کہ زندگی میں اغالہ نہیں کر سکتا تو وسیعت نامے میں لکھ چکا ہوں تاکہ کوئی کرز میرے سر پر نہ ہو میرے ساتھ ایک جگہ چلو گے کسرو 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 تم وہاں کیا کر رہے ہو تمہاری ماں وہاں پڑی ہے اور تم میرے سامان کی چھانپین تر رہے ہو ہاتھ ہو گئی اس کمبغ سرمہ سے تو توقع تھی لیکن تم سے توقع نہیں تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو موسیقی سرمس مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن مجھے یقین نہیں آیا سرمس نے تم سے کیا کہا وہی چیزیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں دیکھو سیما مجھے نہیں معلوم کہ سرمس نے تم سے کیا کہا لیکن میں یہاں دیکھنے آیا تھا کہ انہوں نے کوئی وسیعت نامہ وغیرہ چھوڑا یہ نہیں بس یہی ہے وسیعت آپ وسیعت نامہ دلاشت کر رہے تھے میں تو سمجھ رہے تھیں اس سرمس شاپنگ سینٹر کے کاخزات کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے ہیں بھائی جان سب سے امید تھی لیکن آپ سے نہیں بہت بہت شکریہ میں صرف یہاں یہ دیکھنے آیا تھا کہ انہوں نے کوئی لکھا وکھا چھوڑا ہے کہ نہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جائے تم کے آسائے بھائی کو ہدیہ دینے کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیئے بس یہی قسم سے یہی چلو مانے لیتے ہیں لیکن کیوں مجھ سے نہیں کہا ساتھ آکے ڈھونڈتے ہم یہاں میں نے سوچا پہلے میں خدا ہوں کوئی آنے والا تھا نہیں ارے میں بھول گئی تھی خدا خدا نے خاصتہ کچھ ہونا گیا ہوں کیا لگتا ہے تمہارے بچے تمہاری وصیت پر عمل کریں گے بچے میں نے وصیت نامے میں صادق کو اپنا وصیت بنایا ہے بہا میں کہہ چکا ہوں کہ کیا کرنا ہے لیکن تم اپنی بات کہنے پہتے ہیں اب اگر تمہاری بچے تمہاری وصیت پر عمل نہ کریں اور اس سے کچھ نہ کہیں تو تم نے خود اپنے ماں باگ کی وصیت پر عمل کی تھی میں تمہارے جواب کو منتظروں تم کو بھی یہی موقع ملت دیکھو پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں باگ کو کچھ ہو تو نہیں کیا ہاں مجھ سے بھاگنا چاہے مجھ سے بھاگنا چاہے اپنے آپ سے کیسے بھاگنا چاہے نہ ہونے مجھ سے بھاگنا چاہے مجھ سے بھاگنا چاہے مجھ سے بھاگنا چاہے لاں ہو جا کیا ہوگا بیٹا پھر یہ کیسے ہوا پتہ نہیں جب ہمیں اطلاع دی گئی تو پتہ نہیں سادق سادق تم مجھے دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے حاجی تم تو جانتے ہو کہ وہ نہیں دیکھ سکتے اور تمہاری ماں ان کی حالت اس وقت قیزی ہے ماں محمدی کا تو پوچھئے محمدی کی طبیعت بہت خراب ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بابا واپس نہیں آئیں گے بڑی مشکل سے ان کو دعا دے کر سنایا ہے باہو جان شاید آپ کی بات سے ان پر اثر پڑے ہیں چلیے محمدی چلیے آئیے محمدی آئیے اوپر تشکل آجا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کل بلکل ٹھیک تھاک اپنے پیروں سے ہمارے گھر آئے تھے اب کیا کہوں کاش میں نے نہیں جانے دیا ہوتا کاش میں بھی ساتھ چڑی جاتی کون سوچ سکتا تھا کہ یہ میری آخری ملقات رہے گی ہم افتار پر آنے والے تھے سلام علیکم بابا علیکم سلام بیٹا شکریہ خسرو مامو اور مہتاب کی گاڑی یہاں پر کھڑی ہے وہ آئے ہیں کیا جی آن خسرو مامو پہلے آگے تھے اور مہتاب بھی سادق نانا کے ساتھ آئی ہے کب پہنچے سلام علیکم کیسے ہیں آپ تشریف لائیے پلیز بیٹھئے مامو جان تازیت پیش کرتا ہوں زحمت کیا آپ نے قربان جاؤں آپ پہ خسرو صاحب آپ کیسے ہیں بہت شکریہ کیسے ہو امی جان کیسے ہیں کیسا ہونا چاہیے تھا ٹیبلٹ کھلا کر سلائے آپ کو کس نے باتا ہے مامو جان مہتاب نے آ کر اطلاع دی تھی دیکھ رہے ہیں دنیا کیا ہے دیکھ رہے ہیں کل ہی کی جیسے بات ابھی کہہ رہے تھے ہال سادقی پہاں جانا ہے دیکھئے کل وہ افتار پر ہمارے یہاں آئے تھے پیٹھا مات رو میری جان میرے یہاں بھی مہمان تھے بہت پریشان تھے کسی وقت میں نے انہیں اس حالت میں نہیں دیکھا کہہ رہے تھے کہ بہت برا خواب دیکھا ہے صرف مرنے کی بات کر رہے تھے اور یہ کہ مرنے کے بعد میں ان کی نیے کوئی کام کروں کیسا کام مامو جان نہیں معلوم یعنی کہنے کا موقع ہی نہیں ملا کہا تھا بعد میں بتاؤں گا کون سمجھ سکتا تھا کہ بعد ہی نہیں آئے گا اور اگلی ملاقات قیامت میں ہوگی دادی جان اٹھ گئی یا کب اٹھی دادیاں ابھی صادق کی آواز سنائی دی وہ آگے ہے کیا جی مامو مانی کے ساتھ ہی آئے ہیں آپ کی خیریت پوچھنا چاہ رہے ہیں کہاں ہے کہاں ہے جو دیکھے آنکے کی مجھ پہ کیا مصیبت پڑ گئی مامو جان بابا کا دل بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اتنا ٹھیک کہ اسے کسی دوسری کو ٹرانسپینٹ کیا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر والی جازت دیں تو دادی جان دادی بابا جلدی آئیے خدا ہم پہ رحم کرے میری بہن آفاق پریشان مت ہو حاجی فتح کی قسم صرف ایک منٹ میری بات سنو سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہوں میں دیکھو مجھ پہ کیا مصیبت پڑ گئی دیکھو کہ کیسے بچے میرے عید گردے کا ٹھوک ہیں سب مل کر اپنے باپ کو مارنا چاہ رہے ہیں امی جان یہ کیا بات کہہ رہی ہے ایک لفظ نہ بولا خدا کی قسم اگر اور کچھ کہا تو تم ہی فتح کہ تم پر حق تھا یہ سب بے مروت ہے یہ سب نہیں سمجھ سکتے میں جانتا ہوں تم سمجھتی ہو تم سمجھتی ہو تمہارا غم مجھ سے بہت زیادہ ہے اگر حاجی تمہارے لیے شوہر تھے تم میرے لیے بڑے بھائی ایک دوست اور اچھے ساتھی ان کے نام پر میں قسم کھاتا تھا اور ان کے حکم کو مانتا تھا لیکن دیکھو خدا کی مسئلہات کو تمہیں ماننا ہی پڑے گا فتح بھی زندہ ہے دل دھڑا کرا ہے ان کا میں کیسے ان کے مرنے کی اجازت دے دوں بے انصاف امت کرو میرے شاہر دل کی دھڑکن تو ان کو زندگی لوٹا نہیں سکتی ان کی زندگی اس ماشین پر ڈھیکی ہے کہ اگر بند ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر ضررہ برابر بھی امید ہوتی تو ڈاکٹر ہم سے ضرور کہتے فتح کبھی نہیں لوٹیں گے اس وقت ان کی روح کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں قلب وغیرہ کے حدیہ کے سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا نہ اس کی ہمت ہے اور نہ اس کی طاقت صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم جو کہ ہمیشہ فتح کی ہم دل اور ساتھی رہی ہو اس آخری مرحلے میں ان کی مدد کرو بس یہی مرحلے میں ان کی مدد کرو مرحلے میں ان کی مدد کرو